بسم اللہ الرحمن الرحیم مینجر گرلی کی پیسٹ لی ہے ایک چمچ ہم نے سوکے دھنیا کی لی ہے دو ٹکڑے ہم نے دارچینی کی لی ہے دو عدت تیج پتے لی ہیں چار عدت لانگ لی ہیں دو عدت موٹی لاجیاں لی ہیں آدھی چمچ ہم نے حلدی کی لی ہے ایک چمچ ہم نے پائے 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 جو مثال ہے اس کی لی ہے شان والوں کا اور یہاں پر ہم نے سعبت سوکا دھنیا اور زیرے کا پاورڈر بنا لیا یہ بھی ایک چمچ ہے اور ایک چمچ ہم نے نمک کیلئی ہے ابھی جی ہم کھانا بنانا شروع کرتے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ابھی ہم جی کھانا بنانا شروع کرتے ہیں چولا جی ہم نے اون کر دی ہے اب کوکر میں ہم ڈالیں گے ایک لیٹر پانی ایک لیٹر پانی ہم نے جو ہے نا ککر میں ڈال دی ہے اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے جی پائے آج ہم آپ کو ایزی اینڈ قوک جو ہے نا پائے بنانے کا طریقہ بتائیں گے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے جی اونین ساتھ ہی ہم ڈالیں گے پائے کا مسالہ ہلدی جنجر گارلی کی پیسٹ یہ یہاں پہ ڈال ہے جی ہم نے زیرہ پاورڈر اور سابت سوکہ دھنیا کا پاورڈر یہ مکس تھا ہے اور یہاں پہ ہم سوکہ دھنیا ڈالیں گے یہاں پہ کھڑے مسالے ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اور آدھا کپ ہمیں آئل جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں ہمیں تقریبا جو ہے نا 25 منٹ تک جو ہے نا پائیوں کو کوک کرنا ہے ماشااللہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پائے کتنے اچھے طریقے سے گلے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے 25 منٹ کے لیے جو ہے نا بھی سل لگایا تھا یہ دیکھیں یہ پائے اس طرح بنانے چاہیے ابھی ہم اسے جو ہے پانچ منٹ تک مزید کوک کریں گے اور اس کے بعد ہم چولا بن کر دیں گے یہاں پہ جی پائے ہو چکے ہیں ریڈی اور ابھی ہم پائے کے بیچ میں ڈالتے ہیں جی ہری مرچے اور اس کو مکس کرتے ہیں ایک دو سیکنڈ کے بعد ہم چولا بن کر دیں گے اور پائےوں کا ہم کریں گے ڈش آؤٹ ماشااللہ بہت نائس بنے ہیں اور بہت ہی شاندار ان کی بنے ہیں اور خوشبو بھی بہت ہی نائس آ رہی ہے مثالیں بالکل ایکول ہیں آپ لوگ مثالیں اپنے اکارڈنگ کے مطابق ڈالیں دو سیکنڈ کے بعد ہم چولے کو بند کر دیں گے پائےوں کو ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے ابھی اس کی اوپر ہم تھوڑا سا ادرک اور سبز ملچے ڈالیں گے امید کرتی ہوں میری آج کی ڈش آپ لوگوں کو اچھی لگے پلیز کمٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا کالے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ